ہمارے چینل پاک ویس ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں شکریہ امبا ہونے لگا تھے اس لیے پھر اس کو ختم کیا تو ان نقاط پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک پاکستان بار کونسل جو وقالہ کی سب سے بڑی تنظیم ہے سب سے ایپیکس یعنی تاپ پا تنظیم ہے اس کے وائس ٹیئرمن جو سید قلب حسن ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے ظاہر ہے ان کا فرمانہ مطلب یہ پوری وقالہ برادری کا نکتہ نظر ہے بنیادی طور پر انہیں اتراز ہے اس فیصلے پر ان کے تحفظات ہیں شدید تحفظات کیا ہیں وہ کہتے ہیں جی پیراگراف نمبر نو جو ہے یعنی پیراگراف نمبر نو وہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انکم ٹیکس کی پروسیڈنگز اور آرڈر پر مبنی ریپورٹ ہوگی ایف بی آر کا چیئرمن جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے سمیٹ کرے گا اس کے سیکریٹری کو دے گا اس بیس پر پھر فردر پروسیڈنگ سپریم جوڈیشل کونسل اس بیس پر یا ادروائز دونوں صورتوں میں کر سکتی ہے تو یہ جو پیراگراف نائن ہے اصل میں جب اس پر اتراز ہو تو بنیادی طور پر سارے پیراگراف جو چار سے گیارہ تک ہیں ان سب پر اتراز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً آٹھ پیراگراف بنتے ہیں تو پندرہ ٹوٹل ہیں ان میں سے آٹھ نکال دیں باقی سات بچتے ہیں یعنی وہ پہلا پیراگراف کی امیت اپنی جگہ لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ امیت انہی پیراگراف کی ہے تو بنیادی طور پر ایک پیراگراف کہنے کو تو ہے لیکن وہ سارے ہی اس دمرے میں آ جائیں گے اگر وہ نو کو نکال دیں تو باقی مین انگلیس ہے عملی طور پر ایس فر ایس جیجز کنسل یعنی قاضی فائزیسہ کی جہاں تک بات ہے تو ایک تو وہ کلا یعنی پاکستان بار کونسل کو اس پر شدید تفضیات ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اور دوسرا اس کا ان کا جو نکتہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سپریم جیوڈیشل کونسل جو ہے وہ انکواری کسی اور کسی جیج کے خاندان کے خلاف کروا سکتی ہے یعنی یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ حکم کسی کو دے کہ فلان کے بچوں یا بیوی پر آپ انکواری کریں سپریم جیوڈیشل کونسل کی جو اتھارٹی ہے بنیادی طور پر اس ٹائپ کی انکواری کہیں کروانی ہے تو وہ لیمیٹڈ ہے تو دی پرسن آف دی جیج ایکیوزڈ یعنی جو جیج ہے جس کی پروسیڈنگز ہیں اس کی ذات کی حد تک ہے ان کی جو ریدرکشن یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا سن اللہ ہے یہ اس کا بتیجہ ہے یہ اس کی بیٹی ہے بیٹا ہے یہ اس کی وائف ہے یہ بات جو ہے سپریم جیوڈیشل کونسل کے اختیار میں نہیں ہے یہ بھی ان کا شدید اتراز ہے اور ایک اور ڈیولومنٹ اسی سے متعلقہ ہے کہ یعنی سپریم کورٹ بار اپنا پاکستان بار کونسل ایک تو ظاہر ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریویو یا نظرسانی پیٹیشن دائر کرنے کا امکان ہے بڑا قوی امکان دوسرا یہ امکان ہے کہ ظاہر ہے یہ بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچے ہیں یعنی قیس فیضی صاحب کے بیٹے بیٹی اور ان کی بیوی وہ بھی اس کو چیلنج کریں یا ریویو کے لیے کہیں وجہ یہ ہے اگرچہ وہ اس میں پارٹی نہیں ہے لیکن حکم تو ان کا مطلب بھی دیا گیا ہے کوئی تک نہیں بنتا کہ جو پارٹی نہیں ہے اس کے مطلب سپریم کورٹ حکم دے رہا ہے تو یہ بنیادی تحفظات ہیں یا نقائص ہیں ان کی نظر میں وقلاء کی نظر میں جس کی بنیاد پر آئندہ چند دنوں میں ریویو پٹیشن فائل ہونے کا امکان ہے یہ تو ہوگی وقلاء کی اور وہ کیا کریں گے ان کی صورتحال اب جو پوائنٹس ٹش نہ رہ گئے تھے مجھ سے ظاہر ہے وہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تھی ان کے بغیر بھی تو وہ اس پر بھی تھوڑی بات کرتے ہیں اس لیے کہ یہ کیس بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے یہ کہ پورے پاکستان کا جوڈیشل کلچر اور ظاہر ہے جب جوڈیشری اور عدلیہ کا معاملہ ہوتا ہے تو حقیقتاً پورے آئین کا اور پاکستان کے عوام کے سارے حقوق جو ہیں وہ گویا خطرے میں تو اس والے سے اس کی امیت ہے تو بار بار اس پر بات کرنا اور لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے اب جو باقی کرٹیسزم یا تنقید یا جائزہ جو رہ گیا تھا پوائنٹس ان پر بات کرتے ہیں اس میں جو قانونی نقائص ہیں کچھ تو وہ ہیں جو وہ کلا جن پر ہائلائٹس جن کو کر رہے ہیں اور جن پر وہ ریویو کریں گے یا مقای صاحب کی بیگم اور ان کے بچے کریں گے وہ بھی ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی میں آئڈ کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگرچہ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے تو فائنل وہی بات ہوگی عام طور پر جو شارٹ آرڈر ہے اس میں جو انفوسیبل پارٹہ وہ ہوتا ہے باقی اس کی توجیہ وضاحت کس بنیاد پر ہوا یعنی اس کی لیگل سٹلٹیز تو فاؤنڈیشن وغیرہ کہ اگرچہ ہنٹ ہو سکتا ہے ہو رہا ہونا چاہیے شارٹ آرڈر میں بھی لیکن اس کو الیابوریٹ جو ہے وہ تفصیلی فیصلے میں کیا جاتا ہے تو باہر اس میں جو سمجھ لیں کہ لیگل ڈیفیشنسیز ہیں یا جن کو دیکھ کر بندہ تھوڑا پریشانسہ ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ سہاری پروسیڈنگز میں اور پیٹیشن جو کاجی صاحب نے فائل کی اس میں سب سے پہلی بات میلہ فائیڈی اور میلس کی تھی کینا پریوری کی تھی بدنیشتی کی تھی کہ حکومت جو ہے وہ یعنی بریکٹ میں سمجھ لیں طاقتور حلقوں کے ایماء پر اور کچھ اپنے پرسنل گراج پر اور کچھ فیصلوں کے خلاف جو رکھتے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے اس کو اڈریسی نہیں کیا گیا جو اشارٹ آرڈر ہے اس میں اس کا اشارہ تک نہیں ہے کہ بدنیشتی کا کیا بنا یا کینا پروری یا میلس ہے یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بیس مبیسہ اور ابزرویشنز یا جن کو لیگل ٹرمیل کہتے ہیں عبائیٹر ڈکٹم یا ڈکٹا کہ وہ جو جج باتیں کرتے ہیں اگرچہ ان کی لیگل انفورسمنٹ کی حد تک کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ بس ریمارکس ہوتی لیکن بہرحال وہ ارلیونٹ نہیں ہوتے میننگلیس نہیں ہوتے وہ اس وقت ججوں کی جو کمپریینشن ہے یا وہ جو جاننا چاہتے ہیں اس کا اظہار ہے تو وہ اس ساری باتوں کے میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ایسٹ ریکاوری جونٹ کا ذکر ہوا اس کی اس میں جو انفرمیشنل حاصل کی جس بات پر مبیینہ طور پر یہ سارا معاملہ کریئٹ کیا گیا وہ غیر قانونی ہے وہ غیر آئینی ہے اس کی کوئی لیگل کور نہیں ہے یہ بات بھی پیٹیشن کا حصہ تھی کاجی صاحب کی پیٹیشن کا اس کو بھی اگریس نہیں کیا گیا اس کا بھی کوئی ہنٹ بھی نہیں ہے شارلٹ آرڈر میں اور اس کے بعد جو انہوں نے انفرمیشن ان سے لی ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ ایک اللیگل انداز میں اللیگل سیٹ اپ بنا کر لی گئی اور سرویلنس کی اس کا کوئی ذکر نہیں کہ سپائنگ ججوں پر یا ان کی سرویلنس وغیرہ کرنا اور اس کے علاوہ جو اب یعنی باقی یہ تو ہیں وہ جو امیشنز ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا ہے جن کا ذکر تک نہیں ہے اور ظاہر ہے اب ان پر کوئی امکان بڑا کم ہے کہ ان پر کوئی حکم جاری کیا جائے شاید ذکر برکت کے لیے کر دیا جائے تفصیلی فیصلے میں یہ جو پیراگراف چار سے نو تک چار سے گیارہ تک بات ہے یہ ایک قسم کے اس کا افیکٹ یہ ہے عاملی طور پر کہ پہلے تھا ایک ریفرنس جو حکومت نے فائل کیا اور اس میں بشمار ڈیفیکٹس تھے اب یہ ایک ذرا بہتر انداز میں ریفرنس بنایا گیا ایک سنس میں اور یہ سٹیننگ ریفرنس ہے یعنی یہ ایسا ریفرنس ہے کہ جس کو ہر وقت آپ امپروو کر سکتے ہیں یعنی جو سپانسر تھے جو وہ ڈیزائلڈ امپیکٹ کریئٹ کرنا چاہتے تھے جو چاہتے تھے کہ یہ اس کا انڈ ہو تو اس انڈ کو ایچیو کرنے کا ان سے بھی بیٹر طریقہ ایڈاپٹ کیا گیا اب یہ ایک طرح کا یعنی قائم اور دائم ریفرنس ہے یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کو پہلے ہی گویا کوئی آن ارسنی چیز ہوئی لیکن پہلے ہی اسے ایکٹیویٹ کر دیا گیا لہذا یہ نسخہ زیادہ مولک ہے زیادہ لیتھل ہے اس نسخے کے مقابلے میں جو حکومت نے تجویز کیا تھا اور یہ سپانسر جو ہیں اس کے جو طاقتور حلقے ہیں جو نام نہاد ادارے ہیں جنہوں نے یہ قسم اٹھائی ہوئے ہے کہ پاکستان میں ہم نے سٹیبلیٹی نہیں آنے دینی اور جب وہ چاہتے ہیں آئینے پاکستان کو سبوٹاش کرتے ہیں پاؤں کے تلے رونڈتے ہیں ان کے لئے یہ زیادہ سیٹسفائنگ زیادہ تسلی بخش ارینجمنٹ ہے کہ اب نام بھی ان کا نہیں آئے گا اور جس پرندے کو وہ مارنا چاہتے تھے وہ پرندہ بھی ضبع کر دیا جائے گا تو اس سے آئیڈیل ارینجمنٹ اور تو کوئی نہیں ہو سکتی ہم سلوٹ کرتے ہیں ان قاضیوں کو جنہوں نے یعنی آخر اداروں کا بھی تو کوئی اعتبار ہونا چاہیے تو ان کی خدمت بہت کی ہے یعنی ایسی پالش کم ہی لوگ سوچ سکتے تو اسی طرح یہ ایک عجیب بات ہے کہ نوٹس مجھ پر شرف ہو ذمہ دار یعنی جواب کو کسی اور کے ذمہ ہو کہ بچے رہتے نہیں ہیں پاکستان میں وہ رہتے ہیں انگلینڈ میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک خاص گھر میں اگر نوٹس بھی دیا گیا تو یہ آٹومیٹک گویا ان پر سرویس ہے حالانکہ یہ انتہائی یعنی گروس انجسٹس ہے کہ کل سب کے گھر پر کیوں نوٹس جا ہے ان کے بچوں کا ان کا اپنا اڈریس ہے وہاں کیوں نہیں جا سکتا کیا پاکستان کا وہاں فرض خاندہ نہیں ہے وہ چاند پر رہتے ہیں جب نواز شیف کے خلاف ویڈیو لینک اور وہاں سارا سلسلہ ہو گیا اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کمیٹیاں بھی وہ کمیشن بھی گئے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم وغیرہ بھی گئی تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر نوٹس کیوں سروی نہیں ہو سکتا ادھر کیوں سروی ہونا اس کے برابر رکھا گیا ہے تو یہ بات انتہائی غلط ہے کہ نوٹس جنہوں نے جواب دینا ہے ان پر نوٹس سروی نہیں کر رہے ہیں کرک دائیں بڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فائنل ہے اور اس کے علاوہ یہ یعنی یہ ایک ویکاریس لائیبلیٹی ہے جو کہ اس صورت میں بنتی نہیں ہے یہ ایک لیگل ٹرم ہے کہ گویا ایک بندہ دوسرے کا ذمہ دار ہے اور پھر یہ کہ اس پرابرٹی کا کنیکشن کوئی اسٹیبلش نہیں کیا گیا قاضی صاحب کے ساتھ بلکہ اس کے کنٹریری بات نے کی گئی ساری پروسیڈنگز میں جو سپریم کورٹ میں ہوئی کہ یعنی اس پر بھی ظاہرہ پہلے الیبریٹ پروگرام ہو چکے ہیں کہ کنیکشن کوئی نہیں بنتا تو اس کے علاوہ کہ انکمٹیکس آرڈیننس کے تیج جو کمیشنر پروسیڈنگز کرے گا اور اس میں فائنلی ایک حکم نامہ یا آرڈ ریشو کرے گا اس کی جو فائنلیٹی ہے یعنی اس کا سارے اپیل سٹیش سے گذر کہ فائنل صورت اختیار کر لینے جس سے آگے کوئی اور اپیل نہ ہو اس سے پہلے ہی اس پر سپریم جوڈیشل کنسل ایکٹ کرے یہ بھی انصاف کے قدرتی حصولوں کے اور آئین کی سپریٹ کے خلاف ہے اور ڈیو پروسیس کے خلاف ہے کہ دیکھیں وہ ایک آرڈر کرتا ہے سپوز وہ قاضی صاحب کے بچوں یا بیوی کے خلاف جاتا ہے جو اس میں اسیسمنٹ کی گئی ہے جو اس کی فائننگز ہیں جو فیصلہ ہے بعد میں ریورس ہو جاتا ہے کسی اپیل پہلی پر دوسری پر ٹیکس آمبرزمن کے پاس جاتا ہے ایون وہ سپریم کورٹ یا ہی کورٹ میں آ سکتا ہے تو لیکن اس پر ایکشن پہلے ہو چکا ہوگا یعنی وہ فیصلہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کے نتائج قاضی صاحب کے ذمہ مار دیے جائیں گے اور ایک دفعہ سپریم جوڈیشل کنسل یہ ایکشن لے لے تو ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شکت عزیز صدیق کی کیا ہشر ہوا ہے تو یہی ہشر ادھر ہوگا اور قاضی صاحب کو زبا کرنے کے لیے ابھی دو ڈھائی سال ہیں کوئی اور مسئلہ کریئٹ کر لیں گے اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایکسٹنشنسٹ جو ہیں جنہوں نے ایک نوتے اب بھی ایکسٹنشن لی ہوئی ہے اس کے بعد دوسرے جو لائن میں ہیں جو فیض آباد کے فیض یافتہ یا فیض کنندہ ہے وہ اس وقت امیر احسا کروں گے تو اس سے پہلے پہلے ان کا راستہ صاف کر دیا جائے گا اس لیے کہ فیصلے میں ان کا ذکر ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی دیا ہے جس کا ظاہر ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ خمیادہ بھی بھگت رہے ہیں تو یہ ہے جناب صورتحال اب سپوز سپریمی جیوڈیشنل کونسل میں معاملہ جاتا ہے وہاں کون ہوں گے وہاں یہ دس جج تو نہیں ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر لیا ہے باقی رہ جاتے ہیں یعنی جو ان دس ججوں کے علاوہ ہیں وہ باقی سات جج ہیں یعنی سترہ کی ٹوٹل سٹرنس ہوتی ہے شاید ان میں شاید کوئی اقاد کی کمی ہو لیکن ان کے علاوہ جو میں نے ججوں کی لسٹ بنائی تو مجھے یہ نظر آئے ہیں ایک گلزار آمد ہے ایک مشیر عالم ہے ایک سردار تارک مسود ہے ایک اجاز الاحسن ہے ایک امین الدین خان ہے ایک محمد الغزالی ہیں اور ایک خالد مسود ہیں تو گویا یہ سات جج ہیں یعنی ایک دو تین چار پانچ چھے سات ہاں سترہ ٹوٹل جج ہو گیا دس اس بینچ میں تھے وہ تو سپریم جوڈیشل کنسل میں ہوں گے نہیں باقی سات ہیں ظاہر ہے چیف جسٹس ہوں گے وہاں پر ان کے علاوہ باقی چھے ہیں اور ان چھے میں دو پر پہلے اتراز ہو چکا ہے اس بینچ میں جب شامل ہوئے تھے شروع والے بینچ میں پانچ شاید تو وہ تارک مسود سردار تارک مسود ہیں اور اجاز الاحسن ہیں ظاہر ہے وہ بھی سپریم جوڈیشل کنسل میں نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تو پھر ان پر بھی اتراز دوبارہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی گلزار آمد چیف جسٹس کے علاوہ جو بچتے ہیں وہ ایک مشیر عالم ہے ایک امین الدین خان ہے ایک محمد الغزالی ہے خالد مسود ہیں اب یہ جو چار ججز ہیں ان میں سے سینئر ترین مشیر عالم ہیں اس کے مطلب وہ سپریم جوڈیشل کنسل میں ہوں گے اور ان کے بعد درمیان میں کیونکہ دو ہیں وہ نہیں سکتے ان پر اتراز ہیں تو وہ ان سے آگے امین الدین خان ہے تو یہ کمبینیشن ہوگا کہ یہ تین ججز سپریم کورٹ سے ہوں گے یعنی چیف جسٹس ہوں گے مشیر عالم ہوں گے اور امین الدین خان ہوں گے اس کے علاوہ دو اور جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہوں گے پانچ ان میں سے سینئر موسٹ ہوں گے تو یہ تین جو ہیں ارٹی میٹلی سپوز متفق ہو جاتے ہیں یعنی پانچ میں سے مجارٹی جو فیصلہ کرے گی تو لہٰذا اب طاقتور لوگوں کو صرف ان وہ تین ججز جو ہیں ان کو لائن پر رکھنا ضروری ہے لہٰذا ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے کیا خیال ہے تو یہ ہے ٹریپ جو بچھا گیا اب ان ساری باتوں کے بعد میں یہاں سے کہتا ہوں کہ ہمارا تجریہ ہوتا ہے ان فیکٹس کی بنیاد پر جو سامنے نظر آ رہے ہیں جن پر کوئی تخمین و ذن لگایا جا سکتا ہے یا ماضی کا جو تجربہ ہے یا جو پاکستان کے اور الفضاء اور انداز ہیں اور جو مختلف فورسز اٹ پلے ہوتی ہیں ان کی ریزلٹنٹ افیکٹ کیا ہے ان کی پروپورشنیٹ یا ان کی ریلیٹیو سٹرنٹ کیا ہے حالات کو مولڈ کرنے کی انجینئر کرنے کی سرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا اپنا نظام ہے وہ کوئی بھی نئے فیکٹس کریئٹ ہو سکتے ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں تخمین و ذن لگاتے ہیں نتیجہ اس سے الٹ ہو جیسے یہی سمجھ لیں کہ اگر آپ کو گھنے بادل نظر آئیں سیاہ بادل نظر آئیں وہ یعنی نسبتاً قریب ہوں زمین کے یعنی ان کے اونچائی کم ہو ذرا تھنڈی تھنڈی ہواہ بھی چل رہی ہو تو یقیناً کوئی پوچھے کہ برف کا اپنا کوئی امکان ہے بارش کا تو آپ کہیں گے کہ یار کہ کوئی امکان ہے لگتا ہے بارش ہونے والی اب ہو سکتا ہے کہ اس کوئی امکان کے خلاف ہو جائے کہ بارش ایکچولی نہ ہو بعض وقت سینٹیفک بیس پر موسمیات والے یہ کرتے ہیں پیشنگوئی کہ بارش ہوگی لیکن نہیں ہوتی مطلب یہ کہنے ہے کہ یہ سارے فیکٹس کسی کے سوائے خدا کے اور کسی کے نہ کنٹرول میں نہ ہی پرفیکٹ نالج میں لہذا الٹی میں ایک فیصلہ اللہ تعالی ہی کا ہے وہ ہی جانتا ہے ہم تخمین و ذن لگاتے ہیں اس بنیاد پر لہذا ہمارا تخمین و ذن ہے کہ جو یہ بادل نظر آ رہے ہیں یہ کہہ رہی برسائیں گے لیکن جیسے وہ ہوا دوزار سات میں جسٹن سخات چودری ان میں ہزار خامیوں ہوں لیکن یہ بات اگر تھوڑے ریٹی کے لیے کسی سے پوچھا جائے اس دن سے پہلے کہ پاکستان میں مرشلہ کی صورتحال ہو چیف ایکزیکٹف ذریعظم یا جو بھی کہہ لیں پریزیڈنٹ سارے اختیارات اسٹیف مرشلہ ایڈمنسٹریٹر یا آرمی چیف کے پاس ہو آرمی آوسی یا جنرل ہیڈکوارٹرز میں وہ بیٹھا ہو ان کے جو گویا ہے سب سے بڑے جرنیل ہیں سب سے بڑے شیوخ جسوس ہیں رو بور دب دبے والی اس میں ایک ایک بیمار سا نیف سا شخص بیٹھا ہو اس کو وہ پاکستان کا فوجی سربراہ تمام جنرلز کی سپورٹ کے ساتھ جو موجود ہیں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ کہ اسطیفہ دو تو دے گا یا نہیں دے گا اس دن سے پہلے آپ دنیا کے کسی بھی انیلسٹ سے پوچھتے کسی فلسفر سے دانشور سے صافی سے پوچھتے وہ یہی جواب دیتا کہ نہ کہنے کی تو کوئی پسیبیلٹی نہیں ہے وہ اسے دینا ہی پڑے گا لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس نے نہیں دیا اس نے کہا میں نہیں دوں گا یہ اس نے نوک کر دی یعنی ایک انہونی ہو گئی نا اسی طرح اگر بلفرز یہ کل انہونی ہو جائے سپوز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرپ جو سپانسرز ہیں اس مخالفت کے قادی فائد عیسیٰ کے اخلاف ریفرنس کے ان کی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کیلئے تخلیق کیا گیا لیکن بالفرض ججوں کا ذہن بدل جاتا ہے وہ تین اکٹھے نہیں ہوتے اب دیکھیں نا ایک بھی فیصلہ کنے ہو سکتا ہے کہ پانچ ہیں دو ایک طرف ہیں درمیان میں ایک ہے تو وہ ایسا اللہ تعالیٰ اگر کسی کا قائع پلٹ کر دیتا ہے اور قریصہ بچ جاتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو کہ وہ بچ جائیں تو ظاہر ہے یعنی ہمارے جو خدشات ہیں اللہ کرے یہ خدشات بے بنیاد ہوں ان کے ارٹ نتیجہ نکلے یعنی قاضی صاحب طاقتور حلقوں کی آنکھوں میں کھٹکنے کے باوجود دلے یزدہاں میں کانٹے کی طرح محسوس ہونے کے باوجود بچ جائیں تو یہ پشتان کا بھلا ہے اس لیے کہ یہ سپنسرز جو ہیں یقین کریں یہ اس لیے نہیں ہے قاضی صاحب کے خلاف کہ وہ کرپٹ ہیں یا انہوں نے کوئی مسکنڈکٹ کیا ہے یا ایکاؤنٹیبلیٹی سے ان کو بڑا پیار ہے ایک ہی صرف بات ہے کہ وہ ان کے بوٹ مانجتے نہیں ہیں تو یہ اس قسم کے باغیانہ جج جو ہیں وہ انہیں قبول نہیں ہیں تو دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے اس کے ساتھ آپ کے اجازت چاہتے ہیں زندہ یا صحبت باقی خدا حافظ